قریباً تین لاکھ دلیت گھروں سے جھٹائے گئے چاول اور دال سے تین ہزار کے لوگ کھچڑی بنائی جائے گی اسرائیلی میں پچاس ہزار لوگوں کے پہنچنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک طریقے سے دو ہزار انیس لوگ سمچناؤں کو دیکھتے ہوئے تمام دوسرے راجنیتی گلوں کی طرح بی جے پیوی نے بھی دلیتوں کو رجانے کی ایک کوشش کی ہے خاص بھیم مہا سنگم ریلی کا آجائے ہو جانے بی جے پی ادکش آمیت شاہ اسرائیلی کو سمبودیت کریں گے گرافکس کے ذریعے جانئے کہ بی جے پی کیوں کر رہی ہے دلیت ووڈ بینک پر نظر ہے اسرائیلی کے لیے تین ہزار کلوگ کھچڑی بھی بنائی جائے گی جنوری کا مہینہ ہے مکر سنکرانتی کی تاریخ نزدیک ہے جب کھچڑی کا سیون کیا جاتا ہے کھچڑی دان میں دی جاتی ہے لہٰذا پرتیکہ اکمہ کے استیوہار اور دلیتوں کو آپس میں جوننے کی کوشش اور اس کے ذریعے ایک انلاس کا پرو منانے کی بھی کوشش اور ساتھی بی جے پی کی طرف سے دلیت ووڈ بینک کو سادھنے کی بھی کوشش ہے مہیت بھٹ ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ لائیو اس وقت جن رہے ہیں مہیت آج صبح سے دلی کا موسم کچھ کچھ بارش رمائے بارش ہو رہی ہے ٹھنڈ بڑھ گئی ہے لوگ کو کچھ کیا تیاریاں ہیں وہاں کیا بھیل کتنی آ رہی ہے سمرتک کتنے دکھائی پڑھ رہے ہیں تمام چیزیں تفصیل سے حالانکہ ابھی بارش ہو رہی ہے رادی ویس سمیں اور جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پروگرام کچھ ڈیلے ہوگا لیکن اگر اس پروگرام کی بات کریں تو یہ جو کارکرم بی جے پی نے آرگنائز کیا اس میں کہیں کیندری منتری پہنچیں گے اور اس میں ایک بھیم سماگم اس کو نام دیا گیا اور اس میں جو ہے قریب تین ہزار کلو کی ایک بڑے سے جو ہے برتن میں کھچڑی بنائی جائے گی جو کی ایک نیا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بنانے کی بھی کوشش ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ لیکن اس کھچڑی کے دوارہ ایک جو راجنیتک کھچڑی جو ہے بی جے پی وہ پکا رہی ہے کہ وہ ایک طرح سے دلیت ووٹ بینک کو سادھنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ بی جے پی کو پتا ہے کہ دو ہزار چودہ کی طرح اس بار جو ہے بی جے پی کی راہ آسان نہیں ہوگی ہم ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے مائیوٹی اور اکھیلیش کے گڑبندن کی بات چل رہی ہے گڑبندن جو ہے almost final ہو چکا ہے جس طرح سے کانگریس پچھلے تین راجوں میں چناف جیت کے آئی ہے تو اس سے بی جے پی کو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ اب دلیت ووٹ بینک کو جو ہے سادھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ظاہر طور پر تیڈیشنلی جو دلیت ووٹ بینک ہے وہ بی جے پی کا اتنا سمر تک نہیں رہا ہے حالانکہ کچھ جو ہے اسی دلیت ووٹ بینک نے اسی دلیت ووٹوں نے بی جے پی کو ستہ کے شیش پر بھی پہنچا دیا تھا ایک ریکارڈ بنانے کی کوشش آپ لگاتا رہے کہہ رہے تھے کہ ایک ریکارڈ بنانے کی کوشش ہے اس کھشڑی کے جریعے لیکن بی جے پی کے تمام نیتہ یہاں پر جھٹنے والے ہیں بی جے پی ادیش شاہ کی تو بات یہاں پر ہے ہی اور کون کون سے نیتہ آئیں گے اور کتنی تعداد ہو سکتی ہے ایک پچاس ہزار کی سنکھیا تو ہمیں پتا چل رہی ہے کہ وہاں پر پہنچے گی چالی سے پچاس ہزار لوگوں کے آنے کی اس سمیں امید ہے حالانکہ بارش ہو رہی ہے تو پروگرام میں کچھ دیلے ہوگا اور لوگوں کو آنے جانے میں بھی کچھ سمجھ سے آ رہی ہے لیکن جو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کم سے کم چالیس سے پچاس ہزار لوگ اس میں رہیں گے حالانکہ بی جے پی ادیش شاہ نے بھی پہلے یہاں آنا تھا پر ان کا پونے میں بھی ایک کارکرم ہے اور ایک اور جگہ ان کا کارکرم ہے تو مشکل ہی ہے کہ شاید وہ یہاں پہ اس کارکرم میں نہ پہنچے حالانکہ سرکار کی طرف سے کئی منتری یہاں پہ رہیں گے بی جے پی ادیش جو ہیں دلی کے منوستیواری جو سانسد ہیں سانسد ہیں دلی کے وہ سب یہاں پہ موجود رہیں گے تھاور چون گہلوت جو کی کیندری منتری ہے وہ یہاں پہ رہیں گے اور کئی کیندری منتریوں کے یہاں ہونے کی جو ہے سمبھاونا ہے وہ ضرور آئیں گے اس کارکرم میں اور جیسا کیا آپ نے کہا کہ یہ جو کھچڑی بی جے پی پکا رہی ہے اس کا ایک طرح سے راجنیتک طور پہ بھی یہ ایک سخت سندیش ہے کہ اس بار جو ہے بی جے پی دلیت ووٹ بینک کو بھی ساتھ نے کی کوشش میں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو دلی میں بھی اگر تیرہ یا چودہ ایسی کونسٹیونسیز ہیں ستر میں سے ستر ویدان سبہ سیٹوں میں سے جہاں پہ جو دلیت بہول ہے جہاں پہ ایک بڑا جو ہے دھڑا ووٹ بینک کا وہ دلیت بہول ہے اور انیس سو تیرانوے سے وہ سیٹیں آج سے زیادہ دلی پہ رہے بی جے پی کے پاس رہتی تھی پرطور پرنتو اب وہ ساری سیٹیں عام آدمی پارٹی کے پاس ہے تو بی جے پی کئی نہ کئی سمجھتی ہے کہ دو ہزار چودہ جیسی سیٹی ابھی نہیں اگر مہا گڑبندن ہوتا ہے تو یہ ووٹ بینک جو ہے دلیت وہ ایک طرف جا سکتا ہے پچھلی بار کی طرح وہ الگ الگ جگہوں پہ نہیں جائے گا اس کا فائدہ بی جے پی کو ملا تھا تو اس طرح سے ایک ووٹ بینک کو ساتھ نے کیے کوشش کی جاری اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کتنا کامیہ بی جے پی ہوتی ہے مہت آپ کا انیلسس یہاں پر جاننا چاہوں گا ابھی آپ نے خاص بات کہی ہے اور شاید وہ جلدی اگر دھیان نہ دے تو ان نوٹسڈ ہو جاتی ہے آپ نے کہا کہ بی جے پی ادکش امیش شاہ کی پونے میں بھی ان کا ایک کارکرم ہے ہو سکتا ہے وہ اس کارکرم میں نہ بھی پہنچ پائیں اگر وہ نہیں پہنچتے ہیں تو بی جے پی نتاؤں کا کیا سوچتا ہے کہیں یہ ریلی جو انہوں نے دلیتوں کو رجھانے اور ان کو اپنے سمرتھن میں کرنے کے لیے کیے کئی بیک فائر تو نہیں کر جائے گی جی دیکھیں بی جے پی ایک سمیں اس سمیں جو ہے تھوڑا اسمنجس کی ستیتی میں ایسا ہے کہ وہ لگتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ جب سپریم کورٹ نے اسی اسی اٹراسٹی اس ایکٹ میں بدلہ کیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کئی دلیت سنگٹن جو ہے دلی سے لے کے پورے بھارت کی سڑکوں پہ اترے تھے اور انہوں نے اس کا ویروت کیا تھا سرکار کو جو ہے امنمنٹ لانا پڑا تھا اور امنمنٹ لاتے ہی سورنوں کا ویروت جو ہے بی جے پی کو جھیلنا پڑا تھا اس کارکرم کو لے کے اسمنجس میں ضرور ہے چلیں کوشش بھی جب پی لگتار کر رہے گئے اور دلیتوں تک اپنی پیٹھ بنا سکے پہنچ بنا سکے اور دوہزار انیس کے چناؤں میں کچھ خاص اس ووٹ بینک سے آچیو بھی کر سکے بہت شکریہ مہد بھٹ اس تمام جنرل